بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا زہرہ کیس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے عدالت نے ایک بڑا حکم دے دیا ہے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ریمارک سامنے ہے تاہم اس حوالے سے تفصیلات فارو بھائی سے لیتے ہیں فارو بھائی آپ کی نظر ہے اس کیس پر بتائیے گا کہ آج جو ڈیویلپنٹ ہوئی اس میں کیا کہا ہے عدالت میں اور تفصیلات کی جانت سے عدالت میں کیا بتایا ہے بھائی آپ کی بھی نظر ہے اور بہت ساروں کی نظر ہے اس کیس پر لوگ بتا نہیں کیا کیا نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن چیز یہ ہے کہ اس کیس میں جو آج جو اپورڈنٹ ہوئی ہے جیسے کہ وکاس نے بتایا کہ نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے اور اس حوالے سے وہ سیکرٹی سہد کو جو ہے وہ لکھا جائے گا اور عدالت ہی جانب سے جائے گی یہ بات تو ہم اس کیس میں مزید آج کی جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ میری نظر میں ہے وہ یہ ہے یہ کیس ابھی سی کلاس نہیں ہوا کیا خیال ہے اگر سی کلاس ہو جاتے تو تفتیش بن جاتی نا تقریبا تو یہ کیس سی کلاس میں نہیں گیا کینسلیشن اس حالی سیٹ میں نہیں گیا یہ کیس ابھی چھوڑی سی جانباقی ہے اور یہ کیس ابھی چل رہا ہے اس میں انہوں نے مزید تفتیش کا کہا ہے پروسکیشن کو یہ کہا ہے کو ایک میڈیکل بورڈ بنا دیں جیسے کہ مدہی چاہتے ہیں یعنی میڈیک آسمی صاحب چاہتے ہیں ان کے وقیل جبران ناصر نے آج اچھے آرگومنٹ کی ہیں تگڑے آرگومنٹ کی ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ بچی کی عمر کم ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جب یہ معاملات چل رہے تھے زہیر کے بیان کے مطابق بھی جو کہ تفتیشی افسر نے عدالت میں بتایا کہ دہائی سے تین سال سے وہ رابطے میں تھے اور دھائی سے تین سال سے وہ رابطے میں تھے اور اس دوران اچانک ہی جو ہے وہ زہیر کے بیان کے مطابق جو دعا زہرہ تھی وہ آگئی اور ٹیکسی میں اور ٹیکسی کے کرایا ہے بائیس ادار تھا جو انہوں نے بھرا اس کے بعد انہوں نے پریویل پہ جا ہے وہ جا کے وہاں پہ کوٹ میریج کی اور نکاح کر لیا اپنا اور اس کے بعد عدالت میں ان کو ایک ساتھ رہنے کی بھی اجازت دی دی تو وہ والا بیان بھی آج عدالت میں پڑھ کر سنائے گیا جس کے بعد ان کا جبران ناصر اور جو دیگر ان کی تین پر کہنا تھا کہ معاملہ پرانا چلنا تھا بچی کم عمر ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی جو ہے وہ راغب اتیا گیا اس کو اپنی طرف جس کے باعث وہاں گئی اور یہ سارا معاملہ تیب آئے ہیں اب عدالت کے جو بڑی جو ہاں کر ہم تین باتیں کریں اس میں یہ ایک ایک تو میڈیکل بورڈ بنانا ہے دوسرا یہ کہ تفتیش اس کی مسلسل ابھی بھی جاری ہے اور اس میں تیسری جو میری نظر میں امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ میڈیکل بورڈ دعا زہرہ کی عمر کا تعین کر لے گا تو اس کے بعد مزید جو ہے ارگومنٹ ہوں گے صرف ایک طرف کہ ابھی نہیں ہوں گا ارگومنٹ ابھی تک تو جو زہیر والی سائٹیں وہ تو پیش ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو جو بھی سائٹ پیش ہوئی ہے وہ میڈی کازمی صاحب کی ہوئی ہے آپ کی اتوارے میں کیا رہا ہے یک طرف ایک یعنی میڈی کازمی کی جانب سے جو آ رہا ہے چیزیں بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک میڈیا پہ جو زہیر اور زہیر کے والدین کی جانب سے ان کا جو موقف ہے وہ ابھی تک نہ میڈیا پہ آ سکا نہ انہوں نے کوئی بیان دی ابھی تک تو ایک چھوٹا تا بیان آئیتا ہے زہیر کی والدہ کا جب وہ حیرانسہ کے معاملے میں لہر گئی تھی اگر کیس مزید آگے بڑھتا ہے میڈیکل بورڈ تشکین لے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد عمر کم ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آگے جو ان کے زہیر کی فیملی ہے ان کی جانب سے بھی کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا تو کیس مزید آگے بڑھے گا تفتیر نے آج آدارت میں کہا کہ ہم بڑے محنت سے تفتیش کر رہے ہیں اور یعنی فیر تفتیش کر رہے ہیں جس پہ آدارت نے کہا اب سی کلاس پہ بھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں کبھی میڈیکل بورڈ کا کہہ رہے ہیں میڈیکل بورڈ عمر کا تعیون کر لے چاہے میڈیکل ٹیم جو ہے وہ پنجاب چلی جائے وہاں جا کے کر لے اس کے بعد ریپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد مزید آگے چیزیں ایک چیز بھی دوسری بھی کلیر ہے نکاح کے حوالے سے کہ نکاح تو ہو چکا ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا تو عمر کا تعیون ہوگا عمر کے تعیون کے بعد جو ہے مزید پیس یعنی یہ کیس اب طول پکڑتا جا رہا ہے وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وقاس اگر آپ کو یاد ہوں ایک پیسچن بچی تھی اس نے کم عمر تھی اس نے شادی کر لی تھی عرضو فاطمہ عرضو فاطمہ اور اس کا کیس بات میں ثابت بھی ہوا تھا کہ وہ کم عمر ہے تو پھر ہوا یہ تھا کہ اس کو شیلٹر ہوم بھی دیا گیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ جب تک وہ بڑی نہیں ہو جاتی اور وہ اپنے فیصلہ کرنے کے خابل نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک یہ شیلٹر ہوم میں رہ گیا کیونکہ وہ تو ختم نہیں ہو سکتا تھا مریج تو نہیں ختم ہو سکتی تھی ان کی دونوں کی ورنہ اور یہ کہا تھا کہ وہ جس سے چاہے ملیں وہ جس سے چاہے نہ ملیں اگر شوہر ملنا چاہے تو شوہر بھی ملیں اور نہ ملنا چاہے تو نہ ملیں اور اس میں یہ ہوتا کہ ججمنٹ آئی تھی ابھی بچی اٹھارہ سال کی نہیں ہوگی کہ جب اٹھارہ سال کی ہو جائیں تو وہ فیصلہ کریں تو بظاہر ابھی تک دعا جو ہے وہ جو مہدی کازمی صاحب جو ان کے والد صاحب چاہتے ہیں اور جن کے ساتھ پورے قوم کی امدردی ہیں بھی ہیں کہ اس پر زادہ پر لگتا ہے کہ یہ پہلی بچی ہوگی جس کے ساتھ کم امدردی ہیں اور اس کے پاپ کے ساتھ زادہ امدردی ہیں کہ وہ بھی حوالگی چاہتے ہیں لیکن وہ بھی حوالگی چاہتے ہیں ہر صورت میں نظر آ رہی نہیں حوالگی تو کسی صورت نظر نہیں آ رہی ہے یہ ہے کہ جیسے آرزو والے کیس میں ہوا تھا عدالت بولنے کے بھی شیلٹر ہوم بیج دیتے ہیں آگے لڑکی خود فیصلہ کرے اگر عمر کا تائین ہو جاتے ہیں عمر کم ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نکاح ہوا ہے پنجاب میں اب پنجاب کے حساب سے عمر کم آتی ہے یا سندھ کے ساتھ اس میں یہ تھا سپرین کورٹ پہ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اٹھارہ کے اصلاح سپھ سندھ میں ہیں اور وہاں پہ سولہ میں ہو جاتی ہے ویسٹین کنٹریز میں بھی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے اٹھارہ میں حال میں ایک ہم نے بہت زیادہ ریئر کیا بہت چیزوں کو ہمیں سوٹ آؤٹ کرنے کی دروت ہے چیزوں کو کچھ خاندون سازی کو بھی نظر سانے کی دروت ہے خاندون دانوں کو اور جو سماجی ماہر ہیں یا سماجی علوم کے ماہر ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی دروت ہے روئیوں کو بھی دیکھنے کی دروت ہے اور چیزوں کو بیٹھنے کی دروت ہے آگے آپ کا بس کنکلوڈ کریں گے یہی بڑی خبر تھی کہ ایک تو میڈیکل بورڈ کا کہہ دیئے چالان فیلال سی کلاس کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا اور ابھی میری نظر میں ہے کہ مقدمہ دول پکڑ رہا ہے یہی تک کے لیے جو معلومات ہی آپ تک پہنچانی تھی اور مزید جو ڈیویلپنٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سبسکرائب کیجئے ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائک کیجئے اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو شیئر ضرور کیجئے گا میری طرف سے اور فاروق سبھی بھائی کی طرف سے اللہ حافظ